ابھی تو بڑا ہونا تھا خوابوں کو بھی پورا کرنا تھا لیکن ماں کے جگر کا ٹکڑا اور باپ کے لادلی معصوم پر ہی نشوہ اسپتال میں سولہ روز بعد جام بڑھنا رہ سکی نشوہ کی سانسیں ٹوٹی تو باپ کا صبر بھی ٹوٹ گیا یوں کہلے کہ ماں باپ پر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا کراچی کے دارل سیت اسپتال میں ڈاکٹروں کی غفرت کے باعث متاثر ہونے والی نو ماں کی نشوہ دم توڑ گئی نشوہ اور اس کی بہن کو چھے اپریل کو ڈائریے کی شکایت پر دارل سیت اسپتال لائے گیا تھا بہن کو تو ایک روز بعد ڈاکٹر نے اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا لیکن ماسوم نشوہ کو کیا معلوم تھا کہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی اس کی زندگی چھین لے گی ڈاکٹروں نے نشوہ کو غلط انجیکشن لگایا تو نشوہ کی طبیعت بگڑی اور وہ دماغی طور پر مفلوج ہو گئی جس کے بعد ننی پری دارل سیت سے پندرہ اپریل کو نیاقت نیشن اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ سات روز تک زیرے علاج رہنے کے بعد زندگی کی بازی ہار گئی نشوہ کی موت کے خبر سنکر مختلف سیاسی رہنمان نشوہ کے لواہی کین سے تازیت کے لیے اس کے گھر پہنچے اور لواہی کین سے تازیت کے بعد میڈیا کے سامنے وہی رسمی وعدے کرتے ہوئے اپنی سیاست چمکاتے رہے مجرمانہ غفلت ہے اور ایک معصوم زندگی جو ہے وہ اس سے زندہ رہنے کا حق چین لیا گیا کیا کیسے پھین نشوہ کا جو واقعہ ہوا ہے یقینا میں سمجھتا ہوں کہ جان بوچ کر تو جاہر ہے کوئی بھی کسی انسان کی جان نہیں لیتا لیکن اس معصوم بچی کی یہ جو غفلت برتی گئی ہے یقینا اس پہ کاروائی ہونی چاہیے سخت اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اسپتال کی انتظامیہ کو بھی بہت غیر جانب دار رہنا چاہیے آخر مسیحہ کیوں شہریوں کے جان کے دشمن بن گئے ایسے میں غم سے نڈال نشوہ کے والد پر کیا بیٹھتی ہوگی اب کون معصوم پر یہ نشوہ کے والدین کو سبر دلائے گا اور کون ان کے غموں کا مداوہ کرے گا کیا سندہ سمجھ میں خالی نشوہ کی حلاقہ سے متعلق مضمتی قراردہ جمع کرانا کافی ہے کیا حکومت نشوہ کے گھر والوں کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوگی یہ تمام سوال عوام کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں عوام کے ذہنوں میں سوال اٹھتے رہے ماں کی لوری سے سونے والی بچی کی نماز جنازہ بھی ہو لی ماں کی گودھ ہمیشہ کیلئے سونی کر جانے والی نشوہ کو سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں بیشتر بچے والے تھے سب ہی کی آنکھیں نم اور سب کو اپنے بچوں کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ خدارہ اور ماں کی گودھے اجڑنے سے بچا لیں پیسے جتنے چاہیں لے لیں لیکن ماں سے ان کے لختے جگر نہ چھینیں